مریم علیہ السلام سے بھی کہتا ہے کہ مریم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس سے انفرادی نماز سے زیادہ جماعت کی نماز کی بڑی اہم حفیت معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑو رکو کرنے والوں سے رکو کرو تروسری بات اس آیت سے بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہے جو آج کل مسلمانوں کے ذہنوں سے کچھ اوجھلسہ ہوتا جا رہا ہے چند غلط فیمیوں کی بنیاد پر وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتا ہے اور کیجئے میرے سنتے پر بڑا اہم نکتہ ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے اپنی عبادت کا وہاں پر قیام کا رکو کا اور سجدوں کا تذکرہ کرتا ہے صحیح ہے غلط ہے گویا کہ اللہ کی نگاہ میں اصل عبادت اسی کو کہتے ہیں اصل عبادت کیا ہے اللہ کے رکو کرنا قیام کرنا سجدے میں پڑھے رہنا عبادت کے لئے ایک الگ سا کمرہ بنانا جس میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہنا عبادت کا تصور اللہ نے یہ دیا اب لوگوں نے اپنا بھی ذہن اور دوسروں کا بھی ذہن بھٹکاتے ہوئے اس جگہ سے نکالتے ہوئے کہا اس کو عبادت دھوڑی کہتے ہیں سوشل ورکیں غیر آپ کریں گے وہ بھی عبادت میں داخل ہیں عبادت ہے ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے جس پر کافی تفصیلی روشنی دالنی چاہیے مختصم طور پر لوگوں نے نمازوں کو احمیت نہ دیتے ہوئے یا کم احمیت دیتے ہوئے کہتے ہیں تم اگر کسی مدد بھی کر لو تو وہ بھی عبادت ہے اب نماز ایسا پڑھنا ہے پڑھ لینا وہ ہے کہ نماز کو کم تر ان کے الفاظ کے حساب سے اور سوشل ایکٹیوڈیز کو زیادہ احمیت دیتے ہوئے ہیں اس کی احمیت کم کر دیتے ہیں جبکہ اللہ قسم کھا کہتا ہے پورے قرآن مجید میں عبادت جس چیز کے تو اللہ نے اشارہ کیا وہ رکو ہیں سجدے ہیں قیام ہیں قرآن ان چیزوں کو عبادت کا تصور دے رہا ہے ان کو عبادت کر رہا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لئے ہمیں رکو اور سجدوں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے ان کو اگر نظرانداز کر کے ہم ایسے کام کریں جس سے لوگ کی بھلائی ہوتی ہے یقیناً اس میں سواب ضرور ملے گا اللہ ضرور خوش ہوگا مگر عبادت اصل یہ ہے اسی وجہ سے تو پہلے آخر اس طرح میں حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے کہ وہ بندہ پہلے فرائز کو عدا کرتا رہتا ہے فرائز کو عدا کرتا کرتے ہیں پھر سنتوں کا احتمام کرتا ہے پھر سنت کا احتمام کرتے کرتے ہیں نوافع کے اتنا زیادہ احتمام کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کے فرشتوں میں اعلان کر چاہے کر دیکھو فلاب اندیس میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو پھر وہ فرشتے نیچوالے فرشتوں میں پھر وہ فرشتے نیچوالے یہاں تک کہ آزمان دنیا کے فرشتے دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگوں فلاب اندیس اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کر تم بھی محبت کرو یہ درجہ اس بندے کو کجسے ملا اسی عبادت کی وجہ سے جو اللہ کہہ کہ کھڑا رہا رکو کیا سجدے کیا کہتا کہ دوسری اور حدیث میں آتا ہے بخاری حدیث صبح ایک صحابی نے دیکھا کہ صبح صبح کے پر سوجے ہوئے ہیں سوجے ہوئے ہیں بالکل ورم آگئے ہیں مورنم ہوگئے ہیں صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے یہ کیوں ورم کیوں آئے تھے رات پر اتنی عبادت کیا صبح 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 اتنا کھڑے رہے ہیں پوری سور بکرہ پردالتے تھے بعض صحابہ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پوری سور بکرہ پوری سور آل عمران دو سب سے بڑی صورتیں قرآن مجید کی دونوں پردالتے تھے ایک ہی قیام میں تبھی دو قیام کرتے دو رکعت میں دونوں صورت تو آپ سے بہت سجاتے تھے پوچھا اللہ کے رسول اتنی بات کیوں کرتے جبکہ آپ تو بخشے بخشائے بھی ہیں تو کہا تم سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں مجھے محلو میں کیا کرنا ہے سب سے زیادہ میں تم سے اللہ سے میں ڈیٹھتا ہوں تم سے زیادہ یہ ہے عبادت کا صحیح تصور کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کہے گے کھڑے رہنا رکوع کرنا سجدے کرنا اس کو اصل عبادت سمجھا باقی کی کار خیر کے کام جس میں اللہ تباکتا ہے سواب دے گا اللہ راضی ہوگا خوش ہوگا پھر قرآن اور حدیث میں جس کا تصور ملا وہ ہے رکوع کرنا قیام کرنا سجدے کرنا یہ عبادت کے اصل اجزہ ہے اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھتا فرمائے پیارا قضاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اسوہ اپنی زنگی ملانے کا اللہ تعالیٰ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین